ویلکم بیک اسلام آباد میں سماز جی ہم آنگی اور قومی ایک جہتی کے فروغ کے لیے قومی علمی سیمنار کا انعقاد کیا کیا مقررین کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر امن اور بھائیچارے کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے علمدار بلوش رپورٹ کریں گے سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پیغام پاکستان قومی بیانیاں بن چکا ہے ہم سب کو مل کر امن اور بھائیچارے کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ایک واحد ملک تھا جو ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا لیکن جب آ گیا تو اس کے بعد اس کی آبیاری کرنا اس کو سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری تھی دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ اس ریجن کے اندر اگر کوئی عمل اور امن لانے کے لیے کیٹلسٹ ملک ہے تو وہ پاکستان ہے مقررین کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر ام آنگی اور قومی یکجیتی کے فروغ کے لیے اس بیانیے کو آگے بڑھانا ہے بیانیے کے اہم نقاط کی روشنی میں پاکستانی معاشرے کی تشکیل جدید کے لیے کئی اور بیانیے بنائے بھی جا رہے ہیں اور بن بھی چکے ہیں ایک قومی بیانیہ کو تشکیل دیا جائے جس سے ہمارے ملک میں ہم آنگی اور قومی یکجیتی کو فروغ مل سکے نیشنل بک فانڈیشن اور وزارت تعلیم کے اشتراک سے منقضہ سیمینار میں مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی کیمرمین حسین بلغاری کے ساتھ علمدار بلوچ سچ نیوز اسلام آباد